سچ ساحس سروکار لکھنوں میں بجلی کٹنے سے پہلے ملے گا ایلٹ میسیج بیلڈنگ سسٹم سے جوڑے جائیں گے موبائل نمبر دیواریا میں یوں ڈائیس کوڈ نہیں ملنے سے ویدیالے پروندگ پریشان پروندگوں نے بی ایسے کارالے گیڑھنے کی بنائی رڑن نتی علی گھڑ میں آئیکار ویواغ کی بڑی کاریواہی میٹ فیکٹری پر آئیکار ویواغ کا چھاپا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا شروعات کرتے ہوں اترہ پردیش کی خبروں سے مکہ منتری یوگی عدیتنات نتکاریوں کے ساتھ گونڈا پہنچ کر سمکشہ بیٹک کرنے کے بعد سی ایم یوگی نے میڈیا کو بریفنگ کرتے ہوئے ویقاس کاریوں اور کانون روستہ کی بھی وشتت روپ سے سمکشہ کی ہے اس کے بعد سی ایم یوگی نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ جنپد میں ویقاس کارے اچھے ڈنگ سے سکارت مک روپ سے آگے بڑھ رہے ہیں جب پورے ہونے کے سطحیم میں ہیں اور اس وار بجٹ میں ہم لوگوں نے اس بندل کے لئے نئے بشتری تیالے مہمپا فشتری کے نام کے ایک بشتری تیالے کے ستھاپنا کی بھی گھوشنا کی ہے اور اس کے لئے بہت سیکر جمین بھومی کے آمنکن کے پرستاؤں اور یہاں سے پرستاؤں مانگا ہے سلاوستی میں ائر کوٹ کے نرمان کا کارے ہنٹنگ چڑھنوں پر چلا ہے بہت سیکر ہم اسی ائر کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑنی جا رہے ہیں ہر جنہ مکھیالے کو رنگ روڑ کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی کے ساتھ ہی نکاز کے اندھے کارےوں میں تیبرتہ لانے کے لئے بھی ہم لوگوں نے یہاں پر ندیس دیئے ہیں آج نوراتی کی پورو نیورتمان مہاپور سوہکتہ بھاٹیا نے شہر کے ویبھن دیوی مندروں کے آوشہ کے ویوستاؤں کا جائزہ لیا اور عدکاریوں کے ساتھ ہی مندروں میں پوجہ اچنا کی بتا دیں کی مہاپور شریف مدیس مندروں نے پہلے ہی شہر کے ویبھن مندروں میں صفائی اور عدکرمان ہٹانے وہاں عدکاریوں کو ویوستاؤں سمبندی نجدیش دیئے تھے جس کو لے کر مہاپور سوہکتہ بھاٹیا نے شہر کے ویبھن مندروں میں جائزہ لیا ہے خبر علیگر سے جہاں تھانا دہلی گیٹ چھت کے اسٹیڈ میٹ فیکٹری مالک خاجی زہیر کے گھر پر آئی کر ویبھا کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے اور اس کے بعد فیکٹری کے میزر واس ذمہ دار لوگوں سے ای ڈی کی ٹیم پوچھتانچ کرنے میں جھوٹ گئی ہے جس کے بعد خلاصے میں کمپنی کا دوائی کریکشن بھی سامنے آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اوے طریقے سے منی لانڈرنگ کر دوبائی میں پروپٹی خریدنے کا معاملہ سامنے آیا ہے فیلال اس معاملے میں آئے کر ویبھا کی کاروائی جاری ہے اور اکدہ دستاویزوں کی جانچ کی جاری ہے اس کے ساتھ گاڑیاں پر چھلاتے ہیں کونس فیکٹری ہے یہ فیکٹری ایمکی ہے تو کب سے ہاں پر جو چھاپا لگا کب سے آئے تھے یہ لوگ کتنے بجے سے یہ لوگ ایسے آئیے میرا خیال ہے تو اب کتنے لوگ ہوں گے لگ بگ اندر اندر لوگ نہیں نہیں جو چھاپا کی جو کاروائی کر رہے ہیں اندر میں زماندر تو مجھے مطلب نہیں تو آپ کیا کار رکھتے ہیں میں تو اسٹینڈ پر ہوں گیڑی گاڑی ہیں تو ایسے بیس پچیز گاڑی ہیں خبر لکنو سے جہاں اولجا منتری ایک شرما نے ودود اوبوکتاؤں کے موبائل نمبر کو بلنگ سسٹم سے جوڑنے کی شروعات کیا اور کہا کہ ودود کاریکشن کاٹنے سے پہلے اوبوکتاؤں کو الیٹ میسج بھیجیں اور ورطمان میں تین کروڑ اوبوکتاؤں کو اس ویستہ کا لاب ملے گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگامی تیوہاروں میں سبھی دھارمی کے ستھلوں میں نرواز ودود آپورتی سرکشت کی جائے بتا دیں کی اولجا منتری نے ہرطال کے دوران ودود ویستہ کو بنائے رکھنے میں سیوگ نہ کرنے والے سبھی کرمیوں اور سنگٹھنوں کو دھنواد دیا ہے خبر اوریا سے ہے جلے سے ہے جہاں گاؤں میں کچھ لوگ انہوں نے ایک گھر میں بم فیکے جس میں دو یوتیاں گمبی روح سے گھائل ہو گئی انہم فالن میں گھائل یوتیوں کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا جہاں گھائل یوتیوں کا علاج کرائے جا رہا ہے بتا دیں کی پولیس اس معاملے کی جات میں جھٹ گئی ہے دو لڑکیاں ہیں سابیا سترہ سال کی ہے یہ جللہ پور کانپور دیہاد کی ہے جن کے گھر پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے آفتاب احمد ان کی رشتے دار ہے یہ کلائی تھی اور ان کی آفتاب احمد کی بیٹی عدیبہ یہ دونوں لڑکیاں اوپر چھت پہ پاپڑ اور کچھ سکھا رہی تھی اتنے میں جو ان سے پوچھتاج کی گئے تو انہیں بتایا پیچھے سے کیا آ گیا ہمیں پتا نہیں چلا تو گھٹنا ایسے ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو بم بنانے کا سامان رکھا تھا یا اس کو بنانے کا یہ پریاس کر رہے تھے اور وہ ایکسیڈنٹلی پھٹا ہے اور ان بچوں کے کنکڑ لگ کے گھائل ہو گئے ہیں ان کا پراتھ میک اپچار کرا کے جو کنکڑ سے ان کو نکال دیا گیا ہے پٹی پٹی کر کے ان کو کانکڑ ریفل کیا گیا ہے جو آگے کا اپچار ہے ان کا وہاں کیا جائے گا بلاپ گھڑ بس ڈیپو کو بی اے سکس اور کی تین اور نئی بسیں ملے گی ان بسوں کا اصطحی نمبر آنے تک ان بسوں کو لوکل روٹوں پر چلا جائے گا اس کے بعد اس کو لانگ روٹ پر بھی بھیجا جائے گا وہیں معاملے کی جانکائی دیتے ہوئے جی ایم لیکپال نے بتایا کہ پیچھلے سال سرکار کے دورہ ان کے ڈیپو کو اٹھارہ بسیں آونٹیٹ کی گئی تھی اور جو بھی نئی بسیں ڈیپو میں آتی ہیں ان کا اصطحی نمبر ہوتا ہے اس لیے ان بسوں کو گروگرام اور پلول کے بیچ میں ٹرائل کے طور پر چلا جائے گا اور اصطحی نمبر آنے کے بعد ان بسوں کو بھی لانگ روٹوں پر چلا دیا جاتا ہے ابھی ہمارے پاس نئی پہنٹالیس گاڑیاں لوٹ کی گئی تھی اس میں سے اس تین کو نئی کو ملا کے ایک کس گاڑیاں ہمارے پاس آگئے ہیں جو کوئی سبھی لانگ روٹ پہ ہم نے چلائی ہیں اور ایک دو روٹ ابھی ہم نئیہ بھی لگائیں گے جیسے کہ ابھی ہم سوچنا ہے پنچکولے کا یہاں سے پنچکولا کوئی گاڑی نہیں جاتی پہلے بھی چلائی تھی ایک بار وہ گاڑی کامیاب نہیں تھی وہ شیف کامانے کی وجہ سے ہمیں بند کرنی پڑی تھی تو اب ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اس کے ٹائمنگ وغیرہ چینج کر کے اور یہ سبھی کی سبھی کس گاڑی ہیں لانگ روٹ پہ ہم نے لگائی ہیں کچھ ہل روٹ پہ چل رہی ہیں چھ گاڑیاں ہماری ایک امرسر چلتی ہے چندگر چلتی ہیں اور ادھر خاتو شام جی لگائی ہوئی ہیں اور ڈیمانڈ کے نسار ہم ایک دو گاڑی بڑھا بھی دیتے ہیں جیسے خاتو شام پر دو دن پہلے کافی رشت تھا تو شنیوار کو تو اس دن ہم نے تین گاڑیاں بھیجی تھی جبکہ ہمارے پاس وہ ایک ہی کا ہے لیکن سواری یہ بہت زیادہ ہوگی تھے تو ہمیں بھیجنی پڑی تھی اس طرح ہمیں ڈیمانڈ کے نسار لانگ روٹ پہ بھیج جاتے ہیں خبر امروہ سے جہاں جنپد یا کلیکٹریٹ میں پیس وارتہ کرنے پہنچے راج بال سنکشن آئیو کے ادھر درجہ پرابت راج منتری دیوین شرما نے پیس وارتہ کے دوران جانکھاری دیتے ہو بتائے کی پردیش میں ان کے دوران ابھیان چلانے کی شروعات کی جا رہی ہے جس میں ایٹ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کو چندت کر کے سکولوں میں تاخلہ خرائے جائے گا تاکہ ان کا سرورگی وقاس ہو سکے ایٹ بھٹوں کو لے کر ہمارے ایسٹیو کے ادھرکاری اور ہمارے سرم بیواق کے ادھرکاری مل کر ہمارے ڈی پیو مل کر ایک ابھیان سی ڈی وڈی کے ساتھ ایک مل کر ابھیان چلانے بارتی ہیں کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں ایٹ بھٹوں پر اور ان کے ماں واپ کام کرتے ہیں ایسے بچوں کو پڑھانے کی ویبستہ بھی کرنے کا ان کا پنرواس کرنے کی ویبستہ کے لیے بھی یہ ٹیم لگے گی اور اس کے پڑھنا کبھل سانجا پورسے جہاں آگامی نورات ورت ایوہ رمجان کے پاک ماں کو دیکھتے ہوئے ویبین دھرمگرویوں کے ساتھ ایس پی نے پولیس لائن میں بیٹھ کر نردیش جاری کی ہیں جس میں ویبین دھرموں کے دھرمگرویوں نے بڑی سنکھا میں پتی بھاگ لیا اس دوران پولیس ادھک شک ایس آنند نے ایغامی پروہوں کو آپسی سہادپور طریقے سے منانے کی اپیل کی اور اچھ نیالے کے نردیش پر دھامی کے ستھلو پر لاؤڈ سپیکروں کی آواز کو نینترت رکھنے کی نردیش دیے آج ایسا آپ جانتے ہیں ابھی نوراتر کے پر وہ شروع ہو رہے ہیں کل سے اور اس کے بعد شاید پرسوں سے رمضان کا پویتر مہینہ بھی شروع ہو رہا تو اسی درشتی کون سے آج سبھی دھرمگرویوں کی اور جو میلے اور جلوس کے آئیوجک ہیں ان کی آج میٹنگ کی گئی ہے اور ان سے آگرہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اپنے سبھی عبادت کے جو جگہ ہیں اور پوجاستھل ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ضرور سے لگوالیں تاکہ ان دنوں میں یدی کوئی سمسیہ آتی ہے تو ہم لوگ کے پاس اس کا توریت سمادھ دیوریہ جنپت میں جونئر ویدیہالے پرابندگوں نے یو ڈائیس کورڈ نہیں ملنے سے نرازگی جتائی ہے وہیں پرابندگوں نے بی ایسے کرالے گھیڑنے کی چیتانی دیتے ہوئے کہا کہ اگر سالوں سے انتجار کرنے سے بھی یو ڈائیس کورڈ نہیں مل رہا ہے تو ہم اچھی سکشان چھاتروں کو کیسے دیں گے وہیں جونئر سکشان سنگ کی ادھاکش سنگیتہ سنگھ نے ماملے میں جانکاری دی یو ڈائیس کورڈ کے لیے سارے لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے اور اس کو ویدیہالے کا مجھو مانیتہ ہے وہ استھائی ہے اسے استھائی کرنے میں بھی بادھائیں آ رہی ہیں اور یو ڈائیس کورڈ ابھی جاری نہیں ہو رہا ہے اس کو بتایا جارہا ہے کہ پوٹل بند ہے سیچھڑ کارے میں بادھائیں سے ہی مطلب آ رہی ہے کہ ساری سمسیائیں ایک طرح سے سارے پر بندھگ جوج رہا ہیں اور ہر طرح سے ہم لوگوں کو بیبھاگی سمسیائوں سے پرطاڑیت کیا جا رہا ہے ہر ویدیہالے پہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم ویدیہالوں میں جو اڑچنے آ رہی ہیں جو سمسیائیں آ رہی ہیں کرپیا اس پر ادھیکاری دھیان دیں اور اس بات کا سنگیان لیں کہ یو ڈائیس کورڈ میں کیا پرابلوم ہے کیا باتیں ہیں ان کو آگاہ کیا جائے پر بندھگوں کو کہ اس کارڑ آپ کو ڈائیس کورڈ نہیں پرابت ہو رہا ہے خبر اریہ سے جہاں ڈی ایم نے طلاب کا سوندھیکرن کرا جانے کے لیے روپرکہ بنائی تھی ڈی ایم کے آدش پر نگر پالکہ کی ٹیم پولیس فورس کے ساتھ قبضہ ہٹوانے کے لیے پہنچی وہیں اسی دوران ایک دکاندار قبضہ ہٹائے جانے کو لے کر یہوں سے بھیل گیا یہوں کہ سمجھانے کے بعد بھی جیل میں عجیون سزا کاٹ رہے سوبے کے پورو کیمنٹ منطری گیتری پرسات پجاپتی سلطانپور کی دیوانی نیارہ پہنچے ہیں اور ایم پی ایم ایل ایک کوٹ میں پیش ہوئے رسل امیٹی میں دوہزار بارہ کی ویدان سوا چناؤ کے دوران گیتری سمجھانے پارٹی کے سمبل چناؤ سے چناؤ لڑے تھے اس دوران نمانکن کے لیے جاتے سمیں ان پر آدرش اچار سنگتہ کے لنگن کا عروب لگاتے ہوئے امیٹی پرشاسن نے گیتری پر کیس درج کیا تھا جیسی معاملے میں سلطانپور دیوانی نیارہ کے ایم پی ایم ایل ایک کوٹ میں اس کی انتیم سنوائی کی گئی آج ایم پی ایم ایل ایک کوٹ میں ہوا تھا ان کے اوپر یہ آچار سہیتہ اولنگن کا ماملہ چل رہا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے دوہزار بارہ میں نامانکن کے دوران پرمیٹڈ مارک سے نہ جا کر کے ان پرمیٹڈ مارک سے جا رہے تھے اس میں دھارہ ایک سو اٹھاسی اور ایک سو ستائیس جن پتنی جدیم اور ایک سو اٹھاسی آئی پی سی کے تحت اویوپن نیکلت ہوا تھا اسی میں آج فائنل بہنس تھی ہم نے آج فائنل بہنس پورا کر دیا ہے اور آرنیبول پورٹ نے ایک اپریل کی ڈیٹ آرڈر میں لگایا گازی آباد کے تھانہ ویجائے نگر گینگسٹر میں وانچے چل رہے پچاسی آر کے نامی فہیم کو کرائیم برانس ٹیم نے گرفتار کیا ہے بتا دیں کی رحیم ہاپورڈ کا رہنے والا ہے اور گازی آباد سمیت میرٹ نویڈا اور آسپاس کے انجنپدوں میں چائن نگدی قیمتی سمان آردی کی لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیا کرتا تھا آروپی کے پاس ایک گازی آباد کے تھانہ ویجائے نگر علاقے میں تین مقدمے بھی درج ہیں لوٹ کی جیسی گھٹناوں کو انجام دیا ہے کی گینگسٹر بھی اس طرح گینگسٹر کی جو اور ہی تک گھٹنا ہے گینگسٹر میں جو مقدمے پنجی کریس ہے وہ یہی بیجائے نگر تھانے کے ہی ہیں اور اسی جنپد کے ہیں اور اس پہ پوستچ میں جو بھی سکنائے ملی ہے اس پہ آگے کی کروائی کی جاری ہے سر موڈر سپنڈی کیا ہے اس طرح سے ان لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیا کرتا تھا اور تارگیٹ کیا رہتا تھا اس کا تارگیٹ رہتا تھا جیسے مہیڈائے جو مارکٹ نکلتی ہے تو اپنے بائیک سے اپنے گینگ کے صدق خبر حردوی صحیح جہاں پوتی کے پریمی نے گولی مارکر بابا کی ہتھیا کر دیا بتا دے کہ پریمکا کا بابا ان دنوں دونوں کے پیار میں بادہ بن رہا تھا اس بات سے گسے میں آکر پیمی اسے گھر پہنچا اور بابا کو گولی مارکر فرار ہو گیا وہیں اس معاملے میں سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی سر میں پیچھے سے گولی مارکر ہتھیا کرکھی گئی ہے پریجنوں دورا گاؤں کے ہی پردھان وہ ان کے تین ان پریواری جنوں کو نامجد کیا گیا تھا پولیس کی پردھال میں کوئی ایسے بکتہ ساکش نہیں ملے جو کی نامجد بکیوں کو اس اپرات سے جوڑ سکے اس میں سوچی ٹیم اور ستھانی پولیس دورا محنت کی گئی اور کچھ اُلنے پرابت ہوئی یہ ایک پاس کے گاؤں کا آتون سنگھ اس کو گھٹنا کے سمعے دیکھا گیا تھا پولیس اس کی پردھال میں لگی رہی ہے اور آج پراتا اس کو خبر ان ناؤس ہے جہاں تین دن پہلے دلیچ یورتی کی حتیہ کا پولیس نے خلاصہ کیا تھا پتہ دیں کہ پریمی نے پریمکہ کے شادی سے انکار کرنے پر حتیہ کی خوفناک شادی سجدی پریمی نے پریمکہ کو سوچ کریا کو گھر کے باہر بلایا اور بدباچیت کر شادی کرنے کا دوا بنایا جس سے نراض پریمی نے سر پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اٹھار دیا اور آروپی موقع سے گھٹنا ستل سے فرار ہو گیا پتہ دیں کہ پولیس نے معاملے کی جانچ کر معاملے کے خلاصہ کیا ہے اور آروپی کو گرافتار کا جیل بھیج دیا جنات 19-2029 کو بیگاپر گاؤں میں بیگاپر اتھانا چھپر کے بیہنسے ہی بیہنسے ہی گاؤں میں ایک یوٹی کی گولی مار کر کے حتیہ کر دی گئی تھی جب موقع پر پولیس پہنچی اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ کیا یہ معاملہ سمجھ میں ہے کہ یہ معاملہ پریم پسندہ ہے اور اس میں جب جانچ کیا پولیس نے آگے یہی بات سامنے آئی اس میں ایک وقتی جو کی سیوٹی کے ساتھ اس کا پریم سمجھ پہلے رہا ہے اس کے دوارہ سوچ کے بہانے سیوٹی کو بلا کر کے اور ایک کنارے گھاڑیوں کے بیج میں گولی مار کر کے حتیہ کر دی گئی یہ فرار ہو گیا تھا چونکہ اس میں فیار گیاٹ میں پہلے لکھائی گئی تھی بعد میں پولیس نے گٹنا کا ناؤنہ کرتے ہوئے سب ہی ماری ٹیموں میں لگ کر کے اس نے گرفتاری کیا اور آج اس وقتی کو گرفتار کر کے دیل بھیجے جا رہا ہے فیدعباد میں بے موسم بارش اور علاوشتی کے چلتے فصلوں کا بھاری نقصان ہوا ہے تو وہیں پردیش کے کئی جلوں میں فصلوں کو پچاس پرسد سے ہوسو پرسد تک نقصان بھی ہوا ہے جسے لے کر کسان پریشان ہے تو وہیں رہت کی بات یہ ہے کہ آج مکہ منتی نے صدد میں فصلوں کے نقصان کو لے کر سپیشل گردواری کروانے کی گھوشنا کی ہے اور کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی فصلوں کا نقصان چھتی پڑتی پوٹل پر اپلوڈ کرے موسم بارش ہوئی ہے گرگے سب جو بھڑے نا وہ گرگے حوات سب لے جو ہے نیچے لوٹے پڑے سب اگر آگے بارش پڑتی ہے تو اور آگے زیادہ سو پرسند نقصان ہے سو پرسند نقصان ہے بات کری جائے کہ جیسے بارش سے پہلے ایک کلے میں کتنا ناج نکل پا تھا اور اب کتنا ناج نکلے گا بھائی جب تو پینٹ آریف منتا لکڑنو لکڑنو اب تو تیس پر پچیس منڈ لکڑنو اگر اب بھی بارش رکھ جاتی ہے اور دھوپ نکل جاتی ہے تو کچھ اب تو بارش جو بچا بچ جائے گا بچ جائے گا نقصان تو ہے ہی ہے سرسوں جو کھیتر میں پڑی ہے وہ گل رہی ہے بہت بہت جیسے بات کرتے ہیں اگر آگے اور بارش پڑتی ہے تو کیا کتنا نقصان دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے وہ حمومن جو دانا ہلکا پڑ جائے گا جی چالیس پڑتے ہیں نقصان تو ہوئی جائے گا اگر اب بارش رکھ جاتی ہے دھوپ نکل جاتی ہے موسم سی ہو جاتا ہے تو بچا وہ پڑتے ہیں دانا ہلکا پڑی جائے گا دانا ہلکا پڑنے سے جو پیداوار کم ہو جائے گی خبر کانپور سے جہاں جھاڑ فوق واہ ون پوجن کرا کر لوگوں کے دکھ دور کرنے کا دعویٰ کرنے والے کرولی سرکار کے بابا کے خلاف ویدھون تھانے میں مقدمہ دج ہوا ہے بابا پر نوڑا کے رہنے والے ایک یوک نے دھارہ تین سو پانسو چار واہ تین سو پچیس میں کیج درچ کرایا ہے بتا دے کہ بابا نے کے بار بار فوق مارنے کے بعد بھی جب یوک نے کہا کہ چبتکار نہیں دکھ رہا ہے تو نراز بابا اور ان کے شباداروں نے یوک کو مار پیٹ کر گھائل کر دیا ہم سے کوئی جاج کرنے نہیں آئے سیدھے ہم کو آپ ہی لوگوں کو سوچنا ملی کی بائٹ لینی کیا ہو گیا نیشی درست ساجی سہی ہے سناتن دھرم کو نیچہ دکھانے کے لیے گہری ساجی سہی ہے یہ دربار پرمالوں والا دربار ہے اگر یہاں پتر مکتی ہوتی ہے تو دربار کہے گا چاہے کلی پتر کی مرتی کو نہ ہوئی ہو اگر دربار پرمال کیا ہے اس کے بعد آپ آگ بند کر دیکھیں گے آپ کا پتر نہیں دیکھے گا پوری کوشش کر ڈالی پورا گھر پرمال ملکہ کبھی نہیں دیکھے گا اگر کال سردوش کرتا ہے تو پرمال ہے آپ کو ایک سرپ نہیں دیکھے گا چاہے جو طرح آپ آگ بند کر دیکھیں گے جندگی پر لگے رہے گے فلاوتا پھر دیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش بھر کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرم ٹی وی نمشکار